موجودہ حکومت رہی تو جمبوریت نہیں رہے گی عمراند قان نے کارکنوں کو پورم نہتجاز کی تیاری کا کہہ دیا کے پی ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا صرف تین ماہ میں ساری قوم کے سامنے سچا گیا راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر رہے تو سمجھیں پارلیمنٹ بھی ختم ایف آئیے پر شہباز شریف خود بیٹھ گئے موجودہ حکومت پولیس کو استعمال کر کے سیاسی انتقام لے رہی ہے اور تحریک انتقام راہ دماؤں پر جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں انہوں نے دو مہینے میں ہمارے ساڑھے تین سال سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے جب ساٹھ روپے لیٹر پٹرول ساٹھ روپے ڈیزل دس روپے یونٹ بجلی صرف تین مہینے میں ابھی یہ صرف ڈیزل پٹرول اور بجلی نہیں بڑھی ابھی مزید اور بڑھ لی ہے آج سارے چور اکھٹے ہو گئے ہیں انہوں نے یہاں تیس سال حکومت کی ہے ان کی جائدادیں علاج چھٹیاں بیرون ملک ہوتی ہیں عمران خان کا کیپی ہاؤس میں تقریب سے خطاب کہا جب یہ پٹرول ساٹھ روپے فی لیٹر بڑھا رہے تھے تو ہندوستان میں پچیس روپے فی لیٹر کم ہوا کیونکہ بھارت نے روس سے چالیس فیصد سستہ پٹرول خریدا ہے انہیں امریکہ نے ہم پر مسلط کیا ہے جو امریکہ کہے گا وہ یہ کریں گے اگر معمولی سطح پر مسلح فواز اور اس کی قیادت کو نشانہ بنایا جارہا ہے رائے دینے کا حق سب کو ہے حقائق تنصیص کر کے کسی شخص یا ادارے کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر استقار کا انٹرویو کہا جب بجٹ آتا ہے تو فواز کی بجٹ پر بحث شروع ہو جاتی ہے مہگائی کی باوجود حالیہ بجٹ میں سو ارب روپے کم لیے پنجاب میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لوگ برخرار امپورٹڈ حکومت بجٹ پیش نہ کر سکی اپوزیشن کا آئی جی اور چیف سیکریٹری سے معافی کا مطالبہ حکومت زد پر اڑ گئی معافی نہ مانگنے کا اعلان حمزہ شہباز کا ہوتیل میں بجٹ اجلاس کرانے پر غور فواز چودی کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا صوبہ بدترین سیاسی بہران کا شکار ہے نیا انتخاب کرائیں ادارے کب تک غیر آئینی حکومت کو کندھا دیں گے نون لگی ارکان نے سیاست میں تہذیب اور اخلاقیات کا جنادہ نکال دیا وزیر قطانہ مستع اسماعیل نے ریپورٹر کے سوال پر گالی بکڑی نون لگ رحمہ عطا تارنے بھی پنجاب اسمبلی میں نازیبہ اشارہ کر کے ایوان کی گرمت پاعمال کی پرانہ سناؤلہ نے شہزاد اکبر کو گالی دی اپوزیشن کے مسلسل ناروں کے درمیان مراد علی شانی سندھ کا بجٹ پیش کر دیا تنخواہوں میں پندرہ پینشن میں پانچ فیصد اضافہ کہا کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگا رہے بلکہ ٹیکس ختم کر رہے ہیں مجموعی تخمینہ سترہ سو چودہ عرب روپے ہے تین سو بتیس عرب روپے ترقیاتی پروگرام کے لیے مختص کرنے کی تجویر اپوزیشن نے ایجندے کی کافیاں کھارٹ دی پی پی ارکان نے وزیرالہ کو انتار میں لیے رکھا ٹی بس پارٹی اور پیچ آئے راکین میں ہاتھ اپائی ہوئی ارکین نے ایک دوسرے پر بجٹ کی کافیاں برسا دی منظور بستان دعا بھٹو کا موبائل لے کر پرار ہو گئے پی جائے راہ دمام و قدمہ درچ کرانے تھانے پہنچ گئی ایسے چوکا درخواست لینے سے انکار ایمکو ایم کو حقیقت سمجھا گئی خواجہ اظہار نے حقیقت کا اظہار کر دیا کہتے ہیں سندھ کے بجٹ میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا بجٹ میں کے فور منصوبے کا ذکر نہیں شہر پانی کو ترس رہا ہے سرکاری نوکری لینے سے پہلے ڈومیسائل کی تصدیق ہوگی سندھ میں کرپشن ریٹ کو بھی کم کرنا ہوگا مفتا اسماعیل مایوسی پھیلانے لگے کہتے ہیں پاور سیکٹر کو ٹھیک نہ کیا تو یہ ملکی معیشت کو لے ڈوبے گا لوڈ شیڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں ہمارا بلنگ اور فیصلہ سازی کا نظام بہت پرسودہ ہے مجھے خود بجلی کا نظام سمجھنے میں مشکل پیش آئی احسان اقبال کا قوم کو چائے کم پینے کا مشورہ کہتے ہیں اگر آپ روزانہ دو کپ چائے پیتے ہیں تو ایک چائے پییں فواد چودری کہتے ہیں حکومت شاہ خرچی بند کر دے تو ہم بھی ایک چائے کم پیلیں گے فروخ حبیب نے لکھا ناچ نہ جانے آنگن ٹہڑا شہباز گل نے احسان اقبال کو اور اسطو اعظم کہہ دیا حسان خاور بولے میشت بہتر ہونے کی کوئی امید نہیں عمران خان حکومت کی دو سالہ کوششیں رنگ لے آئیں ہما برس پاکستان کا نام فیٹر کی گریل لسٹ سے خارج ہونے کا قبی امکان جرمنی میں اہم اچلاس آج ہو رہا ہے اچلاس میں پاکستان کے عمل کردہ چونتیس نقاط کا جائے پا لیا جائے گا اکتوبر تک پاکستان سے متعلق حتمی فیصلات جاری کر دیا جائے گا با اختیار افراد نے ای سی ال قوانین میں ترمیم کر کے فائدہ اٹھایا لسٹ میں شامل افراد کو بیرون ملک سفر کے لیے وزارت داخلہ سے اجازت لینے کا حکم چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ریمارکز دیئے جو خود بینیفیشریز ہیں وہ رولز میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں موجودہ حالات منفرد نویت کے ہیں اکثریتی جماعت پارلیمنٹ سے باہر جا چکی ہے کراچی بالم پر مہنائی کا نیا باوم کے الیکٹرک کا جھٹکا بجلی پانچ روپے اٹھائیس پیسے فری یونٹ میں ہی نیپرا نے اپریل کی ماہانہ ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ کر دیا اسدومت کہتے ہیں ایمپورٹڈ حکومت میں مہنائی کا دوسرا نام مشکل فیصلے رکھ دیا ہے نونلی کی سیاست سیاست دخل ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے